جمعہ کے خطبے امانتداری ہمارے اندر نہیں ہے امانتداری کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی نے آپ کے پاس پیسے رکھوائے اور آپ اس کی حفاظت کر کے اس کو لٹا گئے امانتداری کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت آپ کی جو ذمہ داری ہو اس ذمہ داری کو نبھانا ہی امانتداری ہے سب سے بنیادی ذمہ داری بطور مسلمان کے ہم پر آئید ہوتی ہے ان ذمہ داریوں کو نبھانا پھر بیٹے کے طور پر آپ کی کچھ ذمہ داری ہوگی والد کے طور پر کچھ ذمہ داری ہوگی بھائی کے طور پر شوہر کے طور پر کچھ ذمہ داری ہوگی کسی جگہ آپ ملازمت کرتے ہیں آٹھ گھنڈوں کے تنخواہ لیتے ہیں اس کی کچھ ذمہ داری آپ کے اوپر ہوگی کہیں آپ تجارت کرتے ہیں تو تاجر کے طور پر کوئی ذمہ داری ہوگی تو جس وقت آپ کی جو بھی ذمہ داری ہو اس ذمہ داری کو پورے طریقے سے ادا کرنا یہ امانت کہلاتا ہے اور یہ امانت کا حقیقی اور وسیع مفہوم ہے گویا کہ مسلمان ایک ذمہ دار شخص ہوتا ہے وہ کسی بھی لمحے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کر سکتا آپ کسی بھی لمحے کہیں پر بھی ہو تو کسی نہ کسی حیثیت سے آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری ہوتی گھر میں الگ ذمہ داریاں ہیں یہاں مسجد میں الگ ذمہ داریاں ہوں گی آپ اپنی ملازمت کی جگہ ہوں گے وہاں الگ ذمہ داریاں ہوں گی بازار کے الگ ذمہ داریاں ہیں تو جس وقت آپ جہاں کہیں ہیں تو اس ماحول کے جو ذمہ داری آپ کے اوپر ہے اس ذمہ داری کو پورا کرنا یہ امانت ہے اب ہمیں خود سوچنا ہے کہ آیا ہمارے اندر امانت کا مفہوم پایا جاتا ہے کیا ہم ساری ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں اگر نہیں کرتے تو پورا کرنے کے فکر کرنی چاہیے کیونکہ اگر ہمارے اندر امانت نہیں ہے تو پھر ہماری ایمان کا اعتبار نہیں